کیسی مسجد ہے جہاں پہ آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو اسلام کی حقیقی روح سمجھ آئے گی تو اسمان نے ایک لفاظ کہے تھے کہ میری چھے بیٹیاں تھیں اور میں سوچتی تھی ایک بیٹی کو بیانے کے لیے میں چھے سال میں نے کرزے لیے میں نے گھروں میں کام کیا دکھے کھائے اور میں چھتی سال میں اگر لگی رہا ہوں تو میں اپنی چھے بیٹیوں کو رخصت کروں گی لیکن اب مجھے یقین ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ادھر سے میں اس کا رشتہ دھونڈوں گی اور یہاں سے میرا معاملہ حل ہو جائے گا اس مسجد میں مسجد فارمیسی، مسجد کلینک، مسجد دسترخان، مسجد بیت المال، مسجد لیب، مسجد ٹویشن سنٹر، مسجد لیگل فورم، مسجد شجرکاری، مسجد ٹیلی میڈیسن سنٹر اگر کوئی مظلوم ہے اور وہ وقالہ کی فیسن افورڈ نہیں کر سکتا تو مسجد رحمت العالمین میں چار رکنی وقالہ کی ٹیم مسجد لیگل ایٹ کے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم ناظرین پی فار پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویسلی آج اسلام آباد میں ایک ایسی مسجد میں میں موجود ہوں جہاں پہ آپ کو اسلام کی اصل روح کی سمجھ رائے گی ایک ایسی مسجد ہے جب آپ یہاں پہ داخل ہوتے ہیں اس کی اتنے سیگمنٹس ہیں اتنے فیچرز ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ کو مسجد نبوی کی یاد آنے لگتی ہے اس سنہرے دور کی یاد آنے لگتی ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود تھے اور تمام معاملات جو دنیاوی معاملات ہیں دینی معاملات ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کے ڈسکس ہوتے تھے حل ہوتے تھے آج میں موجود ہوں مسجد رحمت العالمین اسلام آباد میں فیچرز اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے لکھنے پڑ گئی ہیں فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ مجھے پرشی رکھنے ہی پڑ گئی ہے اور اتنے فیچرز ہیں ذرا میں آپ کو قوک سا ہائی لائٹ دیتا ہوں اس کے بعد جو سیر ہیں ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں سب سے پہلے اس مسجد میں ہے مسجد فارمیسی مسجد کلینک مسجد دزدرخان مسجد بیت المال مسجد لیب مسجد ٹویشن سنٹر مسجد لیگل فارم مسجد شجرکاری مسجد ٹیلی میڈیسن سنٹر مسجد میڈیکل کم مسجد شادی حال اور اس کے علاوہ اتنی اکٹیوٹیز ہیں بچوں کے لیے مزدوروں کے لیے نوجوانوں کے لیے بوڑوں کے لیے خواتین کے لیے کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے میرے پیچھے جو آپ کو بینر نظر آ رہا ہے یہی اس مسجد کا اصل کاؤز بھی جو آپ بن چکا ہے سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈنگ پہ ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا میں جہیز نہ لینے کا اقرار کرتا ہوں انیورسٹریز کے طوربہ نوجوان نسل یہاں پہ آتی ہے سگنیچرز کرتی ہے اور جہیز جیسی لانت سے براد کا اعلان کرتی ہے اس کے علاوہ مسجد کے اندر شادی حال ہے غریب غربہ جو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن مناسب دام نہیں ہے مناسب ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکیں بائزت طریقے سے ان کے لیے مسجد فسیلٹی پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اتنے زیادہ فیچرز ہیں کہ دس منٹ کی ویڈیو میں اس کو سم اپ کرنا بہت مشکل ہے ہم جانتے ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب سے جو مسجد حضا کے انچارج بھی ہیں سارے معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ آئیڈیا کہاں سے لیا اور اس کے بعد اس پہ اس دور میں عمل پیرا ہونا یا اس پہ عمل کروانا اتنا مشکل عمل ہے تو وہی کس طرح یہ کر رہے ہیں اور یہ دن بہ دن اس میں جو فیچرز ہیں ان میں اضافہ کیسے ہو رہے ہیں السلام علیکم سر والیکم سلام علیکم سر کیسے ہوں اللہ کا شکر ہے سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائی گیا مسجد رحمت اللہ العالمین کا جو آئیڈیا تھا بیسک کونسپٹ آغاز میں آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور اتنی زیادہ فیچرز دن بہ دن اس میں ایڈ اون کیسے ہوتے جا رہے ہیں ہم رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو انہی کی مسجد سے یہ آئیڈیا آیا اور انہی کی مسجد کی جو جھلکیاں تھیں وہ کچھ یہاں پہ دکھانے کی کوشش ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور پاکستان کی ہر بڑی مسجد کو ایسا ہی بننا ہوگا اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی اسلام کے عملی تصویر اور تفسیر پیش کرنا چاہتے ہیں میں اس مسجد کی منظوری ہوئی تھی اور پچھلے پانچ سال پہلے یہ بڑی اسٹرکل میں تعمیر ہوئی اور اللہ کی توفیق ہی سے ابھی سارے کی سارے نظام یہاں سے مسلسل چل رہے ہیں آپ ذرا بتا دیں کہ مسجد میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ میں بچوں کو کھیلتے ہی یہاں پہ دیکھا ہے مسجد میں عموماً ایک جو رویہ پایا جاتا ہے وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے علماء ہوتے ہیں جو بزرگ نمازی ہوتے ہیں وہ بچوں کو تھوڑا سا سختی سے پیش آتے ہیں یہاں پہ میں نے اُلٹ محول دیکھا ہے بچے گیمز کھیل رہے ہیں بچے ٹوئیشن پڑھ رہے ہیں علماء کروئیہ ان کے ساتھ گھر جاس ہے یہ کیسا تاثر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بارے میں تفصیل پڑھیں تو وہاں پہ حبشہ کے لوگ کھیلتے نظر آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں اور شوہروں کے در آپ کو اس میں معاملات تیہ کروائے جا رہے ہیں لشکر روانہ ہو رہے ہیں وہاں پہ ایک کرزدار آتا ہے آکے اپنا کرز کے تقاضہ کرتا ہے وہیں پہ ایک مفلوق الحال شخص آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روزگار کا بندوبست کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں مسجد مرکز ہے تو مرکز نماز کے بعد بند کیوں ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے تو اس مرکز میں صرف ایک طبقہ کیوں چھایا ہوا ہے باقی طبقات اس مسجد کے ذریعے اپنا کردار کیوں ادا نہیں کرتے جب ہم کہتے ہیں کہ مسجد کو ہر شخص کے لیے یہ جائے پناہ ہے تو اس مسجد میں صرف چند لوگوں کو پناہ ملتی ہے ہماری ان مساجد کے سامنے سے ہماری یتیم بیٹیاں دھکے کیوں کھاتی ہیں بڑی ماں یہاں سے پرشان کیوں گزر جاتی ہیں جو معذور اور مزدور باپ ہیں وہ اپنی پرشانی مساجد کے ذریعے بس انہی احادیث کے ذریعے ان سنتوں کے زندہ کرنے کی کاوش ہے مجھے یہ بتائی گا جو فیچرز میں نے ہائی لائٹ کی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ تو کم رہ گئے ہوں گے تو آپ ذرا اپنی زبانی بتا دیں مسجد رحمت اللہ العالمین کیا کیا چیزیں فیسیلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں سادہ سے الفاظ میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین کے نزدیک اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو یہاں پہ آجائے مسجد دسترخان لگتا ہے اگر وہ تکلیف میں مبتلا ہے اس نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے فیس نہیں ہے یہاں پہ آجائے مسجد کلینک قائم ہے اگر اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہے تو پرشان نہ ہو یہاں پہ آئے مسجد فارمیسی قائم ہے یہاں سے آکے دوائی خرید لے اگر وہ تھکا ہوا ہے اس مسجد کے اندر داخل ہو مسجد میں داخل ہوتے ساتھ ہی یہاں پر مسجد آرام گاہ ہے اس کے لئے مسجد رحمت العالمین اس کے لئے شاندار شادی حائل قائم جو کسی بھی مارکی سے یا ہوتل سے کم نہیں ہے یہاں پہ آئے بلکل مفت اپنے بچوں کی شادی یہاں سے کر لے اگر وہ اپنے بچوں کے شادی کے لیے بیٹی کی نکاح کے لیے وہ کھانا پکوا سکتا ہے اگر وہ اس کی حیثیت نہیں رکھتا تو ہماری مسجد رحمت العالمین کے نمازی کافلہ رحمت ہیں وہ کھانا بھی پکا کے اس کے بیٹے کو شاندار طریقے سے اقصد کر دیں گے پچیس شادیاں الحمدللہ ہو چکی ہیں اگر کسی گھر میں تنازہ ہے اور لڑائی جھگڑا چل رہا ہے وہ خاندان یہاں پہ مسجد فیملی کانسل میں آ جائے جس میں بارہ رکنی ٹیم ہے جو خاندانوں کے مختلف تنازہات رواست کے مسائل تناک کے شادی کے سب مسائل حل کر دیتی ہیں اگر کوئی مظلوم ہے اور وہ وقالہ کی فیصے افورڈ نہیں کر سکتا تو مسجد رحمت العالمین میں چار رکنی وقالہ کی ٹیم مسجد لیگل ایٹ کے ساتھ موجود ہے وہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ کر وہ اپنا مسئلہ بتائے انشاءاللہ ہم اس کی مفت قانونی مدد کریں گے اور جہاں تک ہو سکے اس کا سہارا بنے گے اگر بچوں کو کھیلنے کا شوق ہے لیکن بچہ تنہا ہے اور ادھر ادھر کے ماحول سے بگڑ کر کہ فتنے سے یا خوف سے یا ان کے ماں باپس کو نہیں بھیجتے تو اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیج دیں اثر گیمز اور اسی طرح مسجد کیڈز کلب مسجد کیڈز جو ٹین کلب ہے ٹین ٹیم ہے یہ یہاں پہ قائم ہے بچے آتے ہیں سارا ہفتہ مختلف ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو خواتین اگر کوئی ایسا پروگرام کرنا چاہتے ہیں اپنی سہلیوں کو انوائیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی منگنی کا فنکشن ہے کوئی شادی کا ہے مسجد رحمت العالمین ان کو یہ حال پروائیڈ کرنے کو تیار ہے مساجد کو مرکز بنائیے اگر کوئی شخص کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو اضافی تعلیم یا انٹویشن دے سکے تو جامعہ مسجد رحمت العالمین اس حوالے سے مسجد ٹویشن سینٹر کے منصوبے پر کام کر رہی ہے وہ آئے اور یہاں سے فائدہ اٹھا لے یہ ساری کی ساری سرگرمی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری ہیں اور یہ چند ہیں اور اس کے علاوہ کر میں گنوا ہوں تو ابھی بارہ تیرہ مزید پروجیکٹس ہیں جو ابھی تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کی بخشہ بری دیں گے ناظرین تمہید میں میں نے دو باتیں کی تھی کہ ایک ایسی مسجد ہے جہاں پہ آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو اسلام کی حقیقی روح سمجھ آئے گی ایک ایسی مسجد جہاں پہ آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو سنیری دور کی یاد تازہ ہوگی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے ہر طرح کے فیصلے کیا کرتے تھے یہاں پہ آئیے آپ کو وہی محول ملے گا سر آپ نے بات کی ہے کہ خواتین کو اگر وہ فنکشن ٹھرنا چاہتی ہیں منگنی شادی نکاح یہاں پہ ہو رہے ہیں تو جو لوگ ہیں اس بارے میں خالصی تنقید بھی کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر یہ سارے معاملات تو ان کو کیا جواب دیں گے آج تک کوئی ہمارے سامنے تو تنقید نہیں کر سکا بلکہ پاکستان میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ خلوص نیت کے ساتھ اچھے طریقے سے منظم طریقے سے صلیقے کے ساتھ آگے بڑھیں گے آپ کو خیر والی لوگ ملیں گے لوگ اس اقبال کرتے ہیں لوگ اس چیز کا پرتپاک اس اقبال کرتے ہیں اس کو ویلکم کرتے ہیں باقی رہی بیلاگ اور بے مقصد تفسر کرنے والے وہ دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں ہمیں اپنی شمع جلانی ہیں ہمیں اندھیری نہیں گننے آپ نے منشن کیا کہ پچیس شادیاں اب تک یہاں پہ ہو چکی ہیں تو جو پچیس شادیاں ظاہری بات ہے وہ رئیس نہیں ہوں گے وہ میڈل طبقہ اور سفید پوش لوگ ہوں گے تو تاثرات ان کی کیا ہوتا ہے کسی بوڑے غریب باپ کی بیٹی اگر عزت سے رخصت ہو رہی ہے اس کی کیا تاثرات ہوتا ہے آپ تو وٹنس ہوں گے وہاں پہ تاثرات یہی ہیں کہ ان کی آنکھیں بھیگ رہی ہوتی ہیں اور جب ایسا کوئی کیس آتا ہے بہت سے واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ جو دوسری شادی یہاں پہ ہوئی تھی وہ ایک چھے بیٹیوں کی ماں جو بیوہ تھی اس کی بیٹی ایک شادی تھی اس کی بڑی بیٹی شادی تھی چھے سال ہو چکا تھا رشتہ تیہ ہو چکا تھا اور جب وہ یہاں سے رخصت ہوئی اس کو پتہ لگا یہاں پہ مفت اس کے لئے بندوبست ہے کھانا بھی مسلمت العالمین نے پکوا دیا تو اس ماں نے ایک لفاظ کہے تھے کہ میری چھے بیٹیاں تھی اور میں سوچتی تھی ایک بیٹی کو بیانے کے لئے میں چھے سال میں نے کرزے لیے میں نے گھروں میں کام کیا دکے کھائے اور میں چھتیس سال میں اگر لگی رہا ہوں تو میں اپنی چھے بیٹیوں کو رخصت کروں گی لیکن اب مجھے یقین ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ادھر سے میں اس کا رشتہ دھونڈوں گی اور یہاں سے میرا معاملہ حال ہو جائے گا یہ ماں نے روتے ہوئے کہا اور جب ہم سن رہے تھے جو ان میں سے کوئی بھی شخص اس واقعے کے ساتھ اس وقت اس کی آنکھیں خوشک نہیں تھی ایک کینسر زیادہ شخص نے کال کی اور اس نے کہا میں گریٹ فور میں میرا کینسر ہے میری چار بیٹیاں ہیں مجھے صرف ایک پرشانی تھی کینسر سے زیادہ مجھے یہ پرشانی تھی کہ میری چار بیٹیاں رخصت کیسے ہوں گی اور لیکن جس دن میں نے مسجد مہری جہال کے بارے میں پروریم سنا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مبارک ہو اگر میں مر بھی گیا تو مسجد رحمت العالمین سے میری بیٹیاں رخصت ہو جائیں گی یہ وہ نظام ہے ڈائریکٹ ریلیف ہے جو ان لوگوں کو ملا ہے اسی طریقے سے ایک اور شخص جس کی چوتھی یا پانچویں یہاں پہ شادی ہوئی جو اس کی بیٹی کی شادی تھی وہ مزدور شخص بے روزگار تھا وہ یہاں پہ آیا وہ صرف کرز کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے اپنی بیٹی کو نہیں بیعا پا رہا تھا اس لیے کہ کم از کم کھانا کھلانے کے لیے جو ایک دو گھنٹے کا فنکشن ہے باعثی طریقے سے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کے لیے سارے حال کا بندوبست کیا گیا اور اس کے لیے کھانے کا ہوا بندوبست جب وہ یہاں سے رخصت ہونے لگا وہ سوال وہ شکریہ دا کرنے کے لیے میری طرف آتا تھا لیکن اس کے آنکھوں میں اتنے آنسو تھے کہ وہ میرے پاس آتا تھا اور اس کی ہچکچی بن جاتا وہ ہچچار کے پیچھے ہٹ جاتا تھا اور روتے ہوئے وہ شخص چلا گیا تین دفعہ اس نے کوشش کی اور پھر آخر میں خود ہی اپنے دفتر میں چلا گیا کہ یہ اس شخص کو ملنے کا اسی کیفیت نہیں ہے یہ میں نے آپ کو چند واقعات سنائے ہیں یہ لیکن یہاں پہ میں ایک غلط فہمیں دور کر دوں گے صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے یہاں پہ خوشحال طبقہ آ رہا ہے پچیس میں سے اٹھارہ بہت غریب بیٹیاں تھیں چیار متوسط طبقے کے لوگ تھے اور تین خوشحال لوگ ہیں جو کروڑوں افورڈ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے مسجد کے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ یہاں پہ انہوں نے اپنی مارکیز کی بوکنگ کینسل کر کے یہاں پہ فنکشن کی ہیں تو امیر افراد بھی خوشحال افراد بھی متوسط طبقہ بھی غریب سب یہاں پہ آ سکتے ہیں آشاءاللہ جہیز ایک ایسی بیماری ہے اور ایک ایسا زہر ہے جس کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کے گھر اجڑتے ہیں جس کی وجہ سے باپ اپنی بیٹی کو بیانے کے لیے خاموشی سے کرزے لیتا ہے دھکے کھاتا ہے مائیں اپنی بیٹیوں کو دیکھتی ہیں کہ ان کے بال سفید ہو رہے ہیں لیکن جہیز نہ ہونے کے لیے ایک بیان نہیں پاتی یہ ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اللہ تعالی کے نازل کردہ قرآن میں تو آنے والی خاتون کو کچھ دینے کا حکم ہے اس کا حق مہر مقرر کیا گیا ہے ہم الٹا واردات کر کے ان سے پہلے ہی نکلوا رہے ہیں تھوڑا سا حق مہر مقرر کرتے ہیں اور اس سے کئی گنا زیادہ لاکھوں میں اس کے باپ سے جہیز لیتے ہیں یہ رسم کہاں سے آئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین نہیں تھا اس کو مسجدوں نے خاموشی سے کیسے اس کو برداشتر لیا علماء اکرام نے اس کے خلاف اس شخص نے جس نے جہیز لیا اس کے خلاف تحریک کو نہیں چلائی یہ اسلامباد کے یونیسٹیوں کے نوجوان اور مسجد رحمت اللہ علمین کے ساتھیوں کا ملکہ اعلان ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے اس کے خلاف مسلسل تحریک چلائیں گے اس کے وجہ سے طلاقی ہوتی ہیں اگر جہیز میں دس چیزیں مانگی جاتی ہیں تو شادی ہونے کے بعد گیارویں کا تقاضی کیا جاتا ہے یا ان دس چیزوں پر بھی تانے ملتے ہیں اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا یہ نظام نہیں ہے کہ وہ جہیز لے اور جہیز کی وجہ سے بیٹیوں کے گھر پڑھ جاڑے یہ ناسور ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ طلاقیں اس وقت جہیز کی وجہ سے ہوتی ہیں ساس اور نندے پھر تانہ دیتی ہیں وہ کیسا مرد ہے جو آنے والی خاتون کے پیسوں سے اپنے گھر کو سجا کے بیٹھا ہے یہ کیسا باشرہ ہے خود آرام کرتا ہے لیکن اپنی ملکہ کو کہتا ہے جاؤ جا کے سردوں پر لڑو اور میرا دفاع کرو یہ تو ایسا باشرہ دنیا میں کوئی نہیں تو ایسے مرد وہ کیسے لوگ ہیں جو لوگوں سے بیٹیوں سے ان کے باپوں سے جہیز لے کے تو دماد بنے پھرتے ہیں ایسا مجھے یہاں پر سگنیچرز نظر آ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں کون سگنیچرز یہاں پر کر کے گئے ہیں یہ اسلامباد کی انویسٹری کے نوجوان ہیں وہ لوگ ہیں جو جامعہ مسجر رحمت العالمین کی اس دعوت انہوں نے لبیق کہا ان میں والد بھی شامل ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے جہیز نہیں لیں گے ان میں نوجوان بھی شامل ہیں اسلامباد کی انویسٹریوں کے نوجوان شامل ہیں عام ہمارے محلے کے لوگ شامل ہیں اور دودھ راستے بھی لوگ یہاں پہ آکے سائن کرتے ہیں سر آخر میں مجھے یہی بتا دیے کہ اگر کوئی شخص آنا چاہتا ہے شادی کے حوالے سے یا جتنے فیچرز ہم نے گنوائے ہیں کسی بھی پریشانی کا شکار ہے یہاں تک پہنچ کیسے سکتا ہے ایڈریس اپنے لفظوں میں آسانی سے بتا دیے گا اسلامباد میں سب سے انچی بیلڈنگ ہے سنٹارس اس کے سامنے جو روڈ ہے اس کے شمال کی طرف وہ نازم الدین روڈ کلاتا ہے اس کے سامنے یہ مسیر رحمت العالمین ہے اور یہاں پہ آنے کے لیے کسی سفارش کی کسی ٹیلی فون کال کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آئیں صبح نو سے لے کے رات نومر تک آفیس کھلا ہوتا ہے آکے متعلقہ جو شعبہ ہے اس کے انچار سے ملے وہ سارے کے سارے انظام بتا دیں گے کسی سفارش کے بغیر حق دار کو اس کا حق مل جائے گا لیکن اگر کوئی مسنوعی حق دار بنے گا تو ہماری جو چھان پھٹک ہوتی ہے اس میں اس کا سارے کے سارا جو معاملہ ہے وہ سامنے آ جائے گا سننیسی ناظرین میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا سان لفظوں میں سمجھ آ جائے اور آپ ایک دن لگائیں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اسلام کیسا دین ہے اور اس کو دین فطرت کیوں کہا جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک دفعہ لازمی آنا پڑے گا اور اگر آپ کسی پریشانی کے شکار ہیں جو جملہ پریشانیاں ہم نے آپ کے ساتھ شعر کی ہیں تو ان کا حل یہاں پہ موجود ہے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شعر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ